اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے چینجنگ فیملیز فیملیز میں چینجز کیسے آ جاتی ہے جیسے کچھ فیملیز کے ساتھ باہر کے ممبرز ایڈ ہو جاتے ہیں وہ فیملی بڑی ہو جاتی ہے کچھ فیملیز سے ممبرز چلی جاتے ہیں ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا وہ مشورن چلے جاتے ہیں اور اس فیملی میں ممبرز کی کمی آ جاتی ہے آج ہم انہی وجوہات کے بارے میں پڑھیں گے جیسے ہیں جب فیملی کے اندر کوئی نیا بچہ پائدہ ہو جائے اس سے فیملی بڑی ہو جاتی ہے اگر ہر سال ایک ایک ممبر ایڈ ہو جائے فیملی میں تو یہ فیملی بڑی ہو جاتی ہے اسی طرح سے اگر ہر سال دیت ہو جائے فیملی ممبر کی اسی فیملی ممبر کی تو وہ فیملی چھوٹی ہو جاتی ہے یعنی اس لیسن میں ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ بچے پائدہ ہونے سے فیملی بڑھ جاتی ہے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں فیملی میں اکثر یا بیشتر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس سے فیملی چھوٹی ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اپنی فیملی میں بھی جو آپ کہاں آپ کے دادا کہاں ہیں آپ کی دادی کہاں ہیں یا کچھ لوگوں کے نانا زندہ ہے نانی گزر گئی ہے آپ کیسا فیل کرو گے جب آپ دیکھو گے کہ آپ کے فیملی کے ساتھ دادا بھی ہو دادی بھی ہو اور نانا بھی جب آپ نانی ہال جاؤ تو آپ وہاں پہ بھی دیکھو نانی بھی وہاں پہ ہو نانا بھی وہاں پہ ہو مامو بھی ہو مامو کی مامی بھی ہو ان کے پچے ہو وہ دوسرے ماما ہو جب وہ یعنی برت یہ فیملی کو بڑپ کرتی ہے یعنی ایک ممبر ایڈ ہو جاتا ہے فیملی کے ساتھ اسی طرح سے ڈیتھ یہ فیملی کو کم کرتی ہے سمال بنا دیتی ہے اگر آپ دیکھو کہ آپ پاپا سے پوچھو گے یا اگر آپ کے دادا زندہ ہے اسے بولو کہ آپ کے پاپا کہاں پہ وہ بولیں گے وہ مر گئی ہیں وہ گزر گئی ہیں اس جہان سے اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو آپ کی فیملی بہت بڑی ہوتی وہ گزر گئی ہیں یعنی ڈیتھ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو فیملی چھوٹی ہو جاتی ہیں اسی طرح سے میریج آپ کی بوا آپ کے آنکل آپ کی آنٹ آئی ہو گھر میں چاچی گھر میں نہیں آئی ہے اس سے آپ کی فیملی بڑے گی آپ کی جو بوا ہے بوا ہے اس کی شادی دوسرے جگہ پہ ہوئی اس فیملی میں ایک ممبر ایڈ ہوا آپ کی فیملی میں ایک ممبر کم ہوا یعنی اس طرح سے فیملی بڑھ جاتی ہیں اور کم ہو جاتی ہیں ان میں نمبر چھوٹی ہو جاتی ہیں بڑی ہو جاتی ہیں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک چینجنگ فیملیز یعنی فیملیز میں چینج تین طرح سے آ جاتے ہیں ایک برت سے دوسرا ڈیتھ سے دوسرا میریج سے اور بھی فیکٹرز ہیں لیکن ہم یہاں پہ آپ کی کلاس چھوٹی ہے آپ کو یہی تک پڑھنا امید ہے آپ کو آج کا یہ کلاس پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم